بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دا ککوید نورے آج ہم آپ کو پیاز کی پیسٹ اونین پیسٹ بنانا سکھا رہے ہیں جو کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کو آسان زندگی آپ کی کر دیتی ہے تو اس کو بنانا ایک طریقہ جو ہم بتاتے ہیں پیاز ہم نے لے لیے ہیں ان کو ایک کلو پیاز تھے میں نے ان کو دھو کے تو پھر کٹا ہے دھو کے تو آپ ان کو خشک کر لیں اور اس کے بعد کٹیں تو آپ کا پیاز کبھی خراب نہیں ہوتا ایک کلو پیاز ہیں تو اس میں آدھا کپ جو ہے آئل جائے گا کوئی بھی ککنگ آئل لے لیں آپ تو اس میں صرف یہ دو چیزیں جاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک سوس پین میں آئل ڈالیں گے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے اور آنچ ہم نے ہائی فلیم پہ کی ہوئی ہے اس ساتھ ہی اس میں میں نے پیاز بھی ڈال دیئے ہیں پیاز میں نے رفلی چوب کی ہوئی ہیں کوئی ان کو فائن چوب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے ان کو بعد میں چوب گرائنڈ کر لینا ہوتا ہے تو اب ان کو ہم ہائی فلیم کے اوپر اتنا پکائیں گے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے گا جیسے سوتے کرتے ہیں بس اس طرح سے آپ ان کو چمچ سے ہلاتے جائے گا اور کلر ان کا چینج ہوتا جائے گا جو ہی تھوڑا تھوڑا سا گولڈن سا ہونا لگ جائے گا یہ دیکھیں اس ابھی کلر تھوڑا تھوڑا سا گولڈن ہونا شروع ہوا ہے بس اس طرح سے آپ نے سارے جتنے بیاز ہیں ان کو اس طرح سے ہی کر لینا ہے یہ دیکھیں اب یہ پروپر آپ صحیح گولڈن اس کا آ گیا ہے جیسے گریل کیا ہوتا ہونین ہے بس اس طرح 3 سے 4 منٹ کے لیے اب میں اس کو کور کر دیتی ہوں تاکہ یہ اپنی سٹیم میں ہی تھوڑا سا نرم بھی ہو جائے اور گل جائے اور آنچ میں نے اب بند کر دی ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو باول میں ایک میں نکال لیا ہے پیالے میں اگر آپ کے پاس چوپنگ مشین ہے آپ چوپر سے چوپ کر لیں تو اگر آپ نے بلینڈر ہے اس طرح کا تو آپ اس سے کر لیجئے گا مجھے اس طرح کا جو تھوڑا سا کھڑا کھڑا پیاز ہے وہ پسند ہے جو تاکہ بھوننے میں بھی آپ کو بالکل بہترین لگے بہت جو تھک پیسٹ ہوتی ہے اس طرح کا مت بنایے گا اس طرح کا جو پیاز ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور اس کو آپ نے تھنڈا کر کے تو آپ سٹور کر لیں اس کو دو ماہ کے لیے فریج میں اور چھے سے سات ماہ یا رام سے آپ کے فریزر میں رہ سکتا ہے فریزر میں آپ نے رکھنا ہے تو چھوٹے چھوٹے آئس کیوبز جو ہیں ان کی ڈشز میں ان کو رکھ سکتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی چلیے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس اونین پیسٹ کو اور بتائیے گا کہ آپ نے بنائی تو کس طرح کی آپ کی پیسٹ بنی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ